سب سے پہلے میں آپ سبھی کو عید ملاد المبی کی مبارک بات دیتی ہوں جس موقع پر یہ کانفرنس کی گئی ہے اور انتظامیہ کے سبھی لوگوں کو بھی بہت مبارک بات دیتی ہوں کہ اس موقع پر انہوں نے اتنی بہترین پروگرام کا انقاط کیا اور اس بات کے لیے شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا وہ تھا تعلیمی پسماندگی کو کیسے دور کیا جائے اور اس کو میں مسلم خواتین کی فوکس کرتے ہوئے کروں گی ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو پہلے تعلیم کو سمجھ لیں کہ تعلیم ہوتی کیا ہے تعلیم آپ سب جانتے ہیں ویسے تو لیکن میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے تو میں اسی طرح بیان کرنے کی کوشش کروں گی تعلیم انسان کی ترقی کا بنیادی آلہ ہے اس کے ذریعے انسان میں معلومات اور مہارت کا اضافہ ہوتا ہے تعلیم کا عمل انسان کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے اس طرح سماج میں سیکھنے اور سکھانے کے عمل ہی تعلیم ہے تعلیم کے ذریعے ہی انسانوں کو زندگی کے مسائل سمجھنے اور چیزوں کی نوعیت کو جاننے میں بڑی مدد ملتی ہے تعلیم بہتر زندگی گزارنے میں کارامد ہے تعلیم کے ذریعے انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے اور وہ روشن خیال اور وسی نظر ہوتا ہے اس مقصد کو سمجھ لیے کہ اصل تعلیم کونسی ہے اگر ہم نے صرف لکھنا پڑنا سیکھ لیا تو وہ تعلیم نہیں ہے اصل تعلیم وہ ہے جو انسان کا شعور بیدار کرے جو انسان کو روشن خیال بنائے جو انسان کے اندر وسی نظری پیدا کرے وہ تعلیم تعلیم ہے خالی پڑنا لکھنا تعلیم نہیں ہے تعلیم کے بارے میں اگر ہم اسلام کا نقطہ نظر ڈالیں تو جیسے ابھی رکشندہ میں ہم نے بھی پوری اقراء آپ کو بتائی کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وہی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ ہی اقراء تھا یعنی پڑھو حقیقت بھی یہی ہے کہ ان والے لوگوں کا مقابلہ علم سے بے بہرہ جاہے لوگ کیسے کر سکتے ہیں اس لیے اسلام نے حضور علم کی بہت تاقید بیان کی مثلاً قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں یقصان ہیں علم کی اہمیت کے بارے میں بہت سی آیات اور احیادیث ہم کو ملتی ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بہت ساری کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے اس کو میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی حضرت کے مطابق عبادت گزار کے مقابلے میں عالم کو وہی فضیلت حاصل ہوتی ہے جو چوندوی رات کی کے چاند کو عام تاروں میں عبادت گزار کو حضرت محمد نے تاروں سے تشبی دیا ہے اور عالم کو چودوی کے چاند سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس کی اہمیت زیادہ ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں بھی اس کے علامہ آگے سر نے کہا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ انبیاء نے ترقے میں درام و دینار یعنی کہ ریوپا پیسہ نہیں چھوڑا بلکہ علم چھوڑا ہے سو جس نے علم حاصل کر لیا اس نے نبوی ترقے میں سے وافر حصہ حاصل کر لیا تو یہاں سے آپ کو علم کی حیثیت اسلام کی نظر سے دکھائی جا رہی ہے میں بہت زیادہ اس میں نہیں بولوں گے کیونکہ مجھ سے پہرے والے لوگ کافی کچھ اس ٹاپک پر بول چکے ہیں اسلام کی خواتین پر میں آتی ہوں سیدھی کہ خواتین میں اسلام میں اسلام نے خواتین کی تعلیم تربیت کا بھی خصوصی احتمام کیا گیا تھا ہم جانتے ہیں باقی لوگوں نے بتایا بھی کہ اسلام آنے سے پہلے جاہلی معاشروں میں عورت ہر قسم کے حق سے محروم تھی یہاں تک کہ زندگی کے حق سے بھی محروم تھی اس کو پیدا ہوتے ہی یا تو مار دیا جاتا تھا یا زندہ دخنا دیا جاتا تھا جہاں عورت کو زندگی کا حقی سے ہی محروم ہو وہاں اس کے پڑھنے لکھنے کا کیا سوال پیدا تھا مگر اسلام نے جہاں عورت کو اونچا مقام دیا اس پر ایک احسان یہ بھی فرمایا کہ اسے درس و تطریس و تعلیم و تربیت میں مردوں کو برابر کا درجہ دیا